اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک انفرمیٹیو ویڈیو بہت سارے کنزیمر ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک سال پہلے فریج لیا تھا یا ڈیڑھ سال پہلے لیا تھا یا دو سال پہلے لیا تھا تو اس کے اندر رسٹنگ کا ایشو آ رہا ہے تو رسٹنگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک تو ہم اس کو جو نیچرلی تو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے یہ کوسٹل ایریا ہے یہاں پر جو ہے نمی زیادہ ہوتی ہے ہمیلیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ آپ کا جتنی بھی یہ سٹیل سرفیسز ہوتی ہیں ان کے اوپر جو افیکٹ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ہم کس طریقے سے اپنے فریج کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے میں کچھ آپ کو نا ڈی آ وائز بتا رہا ہوں جس سے آپ اپنے فریج کی جو ڈیویویلٹی ہے اس کو لانگ ڈیم میں بڑھا سکتے ہیں اور آپ کا فریج زیادہ دیر تک کار آمد رہے گا اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ یہ ڈالنز کا ریفریجریٹر ہے اب اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آکے مویسٹر سٹے کرتا ہے آپ یاد رکھیں اگر آپ کا فریج جو ہے آپ کی تھوڑی سی ایفرٹ تو بڑھے گی لیکن لانگ رن میں آپ کا جو فریج ہوگا وہ زیادہ ڈیوریبل رہے گا اور اس کی جو نا کوالٹی زیادہ بہتر رہے گی اب آپ نے اگر اس کو پروٹیک کرنا ہے تو جیسے کچھ پوائنٹس کی اوپر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہاں پڑھنا اکثر جب آپ فریج کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر جو نا آپ کے مویسٹر سٹے کر رہا ہوتا ہے ویپر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی طریقے سے فریج کا جو نیچلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہاں پر جو مویسٹر سٹے کرتے ہیں جہاں جہاں موشر ہوگا آپ نے جتنی دفعہ فریج کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک کپڑے سے سوکھے کپڑے سے اس کو ساف کر دینا کیونکہ جوائنٹس کے اندر جب یہ ویپرز انٹر ہوتے ہیں تو یہ لانگ رن کے اندر یہی چیز رسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اپنے فریج کی ڈیوریبلیٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس احتیاطی تدبیر کا استعمال کریں یہ تدبیر ایسی ہے کہ میں نے خود سے اس کو یوز کیا ہے اور اس کے اندر میں نے ایفیکٹس دیکھیں کہ میرے گھر کا ریفرجریٹر جو ہے اس پر جو نا ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی فریج کھولے گا تو اس نے اس کو ساف کرنا ہے اگر آپ اس کو ساف رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فریج کی جو ڈیوریبلیٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور لانگ رن کے اندرنا آپ کا فریج زیادہ دیر تک آپ استعمال کر پائیں گے کیونکہ اکثر ہوتا یہ کہ فریج تو صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن باڈی رسٹ ہو جانے کی وجہ سے جو نا وہ فریج کسی کام کا نہیں رہتا اور جب آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی رسٹ ہونے کی وجہ سے ان کے سب سے پہلے جو بھی خریدنے آتا بولتا ہے کہ کہاں کا رسٹ لگی وہ دکھا دے تو یہ رسٹ ہونے کی وجہ سے جو نا آپ کا فریج جو ہوتا ہے اس کے آپ کو پیسے بھی صحیح نہیں ملتا اور آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر پاتے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس چیز کو جو کمپری نے اس کے لیے کام کیا ہے ڈالنس نے خاص طور پر میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے برینڈز ہیں ڈالنس ہے ہائر ہے اورینٹ ہے پیل ہے کافی سارے برینڈز ہیں تو اس کے اندر ڈالنس نے جو خاص طور پر کام کیا ہے نا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی باڈی کو گیلونائز کر دیا ہے اب گیلونائزیشن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر ایک انٹی رسٹ لگا ہوتا ہے جو لانگ رن میں آپ کے فریج کی ڈوریبیلٹی کو بڑھاتا ہے اور اتنی جلدی اس کے اوپر جو نا رسٹ نہیں آتا آپ جیسے کہ اگر اس کی باڈی کو دیکھیں تو اس کے اوپر کھردورا سا ایک سرفیس ہوتی ہے یہ سرفیس ہوتی ہے انٹی اردھ کا بھی کام کرتی ہے تو کرنٹ نہیں لگ رہا ہوتا آپ کو اور دوسرا جو آپ کے فریج ہے اس کے اوپر ایک انٹی رسٹ کا کام کر رہی ہوتی ہے جس سے آپ کے فریج کی جو باڈی ہوتی ہے اور ڈریکٹلی ایکسپوز نہیں ہوتی ہوا کی طرف جس سے اس کے اوپر نمی ہے جس سے اس کے اوپر رسٹ آ جائے تو ڈالنس نے اس حوالے سے کافی بہتر کام کیا ہے تو اگر آپ ریفریجیڈیٹر کی پرچیزنگ میں جا رہے ہیں تو آپ ڈالنس کو ضرور کنسیڈر کریں کیونکہ ڈالنس نے انٹی رسٹ اور گیلونیزیشن کا استعمال کرتے ہوئے بڑی لیٹس ٹیکنالوجی ساتھ اپنا فریج کو اسیمبل کیا ہے اچھا یہی جو شیٹ ہے نا آپ کو ڈالنس میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور اسی کے ساتھ اگر میں کین وڈ دکھاؤں نا آپ کو کین وڈ میں بھی آپ کو یہی سیم شیٹ ملے گی تو اگر آپ اس کسٹرمز میں سے ہیں جن کا پرائیم کنسرن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا فریج جو ہے وہ لانگ رن میں رسٹی نہ ہو جائے زنگالو دونے کی وجہ سے ایک تو وہ بدنما لگتا ہے یوزیلی جو ریفیجریٹر ہوتا ہے وہ آپ کے لانج میں یا کسی مین ایریا میں رکھا ہوتا ہے جہاں سے اکثر گزرتے میں نظر پڑتی ہے تو اگر فریج بدنما ہو جائے تو پھر اس کو دیکھ کے ناجیب سا لگتا ہے وہ آپ کے جگہ کی ایسٹھیٹکس کو بھی خراب کرتا ہے اور رکھ ہوا بھی برا لگتا ہے تو آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ایک تو کپڑا پوچھنا ہے جہاں کہیں بھی آپ نے ویپرز کو جوائنٹس پر سٹینی کرنے دینا اور دوسرا جو فریج کی آپ پرچیزنگ کر رہے ہوں تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ڈالنس یا کین وڈ میں سے چوز کریں ایسا نہیں ہے کہ باقی برینڈز خراب ہیں باقی برینڈز بھی اچھے ہیں لیکن میں نے اپنے جو تجربے کے بنیاد پر دیکھا جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ جن کنزیومرز نے ہم سے ڈالنس یا پھر کین وڈ بائی کیا ان کا فریج کافی عرصے تک اس کے اوپر رش نہیں آئی اور وہ اچھا چلتا رہا اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے بڑے بڑے برینڈز ہیں لیکن ان کے اندر جو میرا مشاہدہ ہے وہ یہ دو برینڈز زیادہ بہتر ہیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ سیل کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری سال کی سب سے بڑی سیل لائیو ہے اور اس وقت ڈسکاؤنٹ بھی بہت میسیب ہیں تو آج ہم آپ کے لئے ایک آفر لے کر آئے ہیں یہ آفر جو نا دو تین آئٹمز کے اوپر ہے اب میں اس کے انعنونس کرتا چلوں اب جیسے آپ یہ ہومیج کی ٹوئنٹ اپ مشین دیکھ سکتے ہیں یہ ہومیج کی جو ٹوئنٹ اپ مشین ہے نا یہ گلاس ٹاپ والی ہے بڑے خوبصورت اس کا لک ہے یہ سائٹ سے پوری وائٹ کلر میں ہے اور اوپر جو اس کا ٹاپ ہے یہ اس کا شیمپین گلاس کا ہے یہ گیارہ کیجی کی ایک جمبو مشین ہے اگر آپ یہ مشین ہم سے خریدتے ہیں تو یہ ہم آپ کو دے دیں گے صرف 42,000 روپے میں کتنے میں صرف 42,000 روپے میں اور اس کے ساتھ بھی ایک فری گفٹ ہم نے رکھا ہے جو سولی ہمارے یوٹیوب کسٹومرز کے لیے ہے دوسری بات آپ آجائیں اے سی کے اوپر جیسے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کراچی میں اس فرد گرمی جو ہے وہ اپنے پیک کے اوپر ہے اور ہر بندہ بس یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اس کا ایسی خراب ہے تو وہ اسی چینج کر لیا ریپیئر کروا لیا تو اب آپ کو ریپیئر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کینبوٹ کے ڈالنز کے اگری ہائیر پیل اوریانٹی کو سٹار ہومیج پینیسونک ایل جی تقریباً تمام برینڈز ان ہاؤس موجود ہیں لیکن اس میں سے ایک آئیٹم کے اوپر آپ کو سیل دینے جا رہا ہوں یہ ہے کینبوٹ کا ایک ٹن کا انورٹر اگر آپ مجھ سے کینبوٹ کا ایک ٹن کا انورٹر پرچیس کریں گے تو یہ آپ کو فقط ایک لاکھ پچیس ہزار پر کا پڑے گا آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں صرف ون لیک ٹوئی ٹھاوزن کے اندر آپ کو کینبوٹ کا ون ٹن کا انورٹر ملے گا یہ آفر بہت محدود مدد کے لیے ہے تو اگر آپ پلان کر رہے ہیں ایسی لینے کا یا فریج لینے کا یا واشن مشین لینے کا تو بلکل لیٹ مت کریں سال کی سب سے بڑی سیل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پسندیدہ پرورٹ کو گھر لے جائیے اس لیے کے ساتھ یہ ایکو سٹار کا ڈسپینسر ہے اگر آپ کو ڈسپینسر کی نیڈ ہے یہ بھی ایک بڑا خصورت ڈسپینسر ہے اس کا گلاس جو ہے کرو گلاس کے اندر ہے تھری ٹائپ والا موڈل ہے یہ اگر آپ اسے یہ پرچیس کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کسی اور پرورٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈی ایم کر کے بتائیے انشاءاللہ موسکے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم